عبیبی فولوں میں تصویر ہے تبصم کی زمانہ ہو گیا از گھر کو مسکرائے ہوئے یہ تھے جناب حیدر عزیز صاحب حیدر لکنوی جن سے آپ کا بہترین کلام سمات فرما رہے تھے عبیبی فولوں میں تصویر ہے تبصم کی زمانہ ہو گیا از گھر کو مسکرائے ہوئے ملہدہ فرمائے کہ درے صغیر پا جو سل جھکا کے دیکھیں گے درے صغیر پا جو سل جھکا کے دیکھیں گے جہاں وہ جائیں گے نظریں اٹھا کے دیکھیں گے درے صغیر پا جو سل جھکا کے شباب صاحب دو مسکرائے ہوئے کہ درے صغیر پا جو سل جھکا کے دیکھیں گے جہاں وہ جائیں گے نظریں اٹھا کے دیکھیں گے جہاں وہ جائیں گے نظریں اٹھا کے دیکھیں گے مستجا کے دیکھ تو گہوا رہا ہے علی از گھر سجا کے دیکھ تو گہوا رہے علی ازغر حسین تیری طرف مسکرا کے دیکھیں گے سجا کے دیکھ تو گہوا رہے علی ازغر درہ سغیر پجو سل جھکا کے دیکھیں گے جہاں وہ جائیں گے نظریں اٹھا کے دیکھیں گے اور سجا کے دیکھ تو گہوا رہے علی ازغر حسین تیری طرف مسکرا کے دیکھیں گے سجا کے دیکھ تو گہوا رہے علی ازغر حسین تیری طرف مسکرا کے دیکھیں گے اب جناب علیہ السلام نے ایک تبصم سے جنگ کی تھی بس صرف ایک تبصم سے وہ کیوں کی تھی ملعبہ فرمائے شباب صاحب ہرس کر رہا ہوں کہ یہ تو حیدر کی شجاعت کے ہیں وارث نیر یہ تو حیدر کی شجاعت کے ہیں وارث نیر اور ہوتے ہیں وہ بچے کے جو ڈر جاتے ہیں یہ تو حیدر کی شجاعت کے ہیں وارث نیر اور ہوتے ہیں وہ بچے کے جو ڈر جاتے ہیں اور ہوتے ہیں وہ بچے کہ جو ڈر جاتے ہیں اور شاید ازغل نے تبصم سے کیا اس لیے وار زخم تلوار کے سنتے ہیں کہ بھر جاتے ہیں شاید ازغل نے تبصم سے کیا اس لیے وار یہ تو حیدر کی شجاعت کے ہیں وارث نیر یہ تو حیدر کی شجاعت کے ہیں وارث نیر اور ہوتے ہیں وہ بچے کے جو ڈر جاتے ہیں اور شاید ازغر نے تبسم سے کیا اس لیے وار زخم تلوار کے سنتے ہیں کہ بھر جاتے ہیں شاید ازغر نے تبسم سے کیا اس لیے وار زخم تلوار کے سنتے ہیں کہ بھر جاتے ہیں یہ تو حیدر کی شجاعت کے ہیں وارث نیر اور ہوتے ہیں وہ بچے کے جو ڈر جاتے ہیں شاید ازغر نے تبسم سے کیا اس لیے وار زخم تلوار کے سنتے ہیں کہ بھر جاتے ہیں جنبہ حیدر عزیز صاحب حیدر لکنوی کے بہترین کلام کے بعد عزیز ابھی تک تیتل لفظ شہرہ سے آپ ان کا کلام سمات فرما رہے تھے اب محفل کا تقاضہ ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ کسی مترندی مشاعر اہل بیت کو زحمت سخن دی جائے تو اس وقت ہمارے ٹھیک سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جنبہ خوشنود مصطفی صاحب میں ان سے گزارش کر رہا ہوں تشریف لائے اور اپنے کلام چلوائے برائت حضیر ظہوری امام صاحب نارے صلوات صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اللہ وآلہ وآلہ ہم اس سے پیش کر رہا ہوں کشانے سے پرچمے عباس اٹھانے اٹھانے والا شانی سے پرچمے عباس اٹھانے والا آنے والا ہے محمد کے گھر آنے والا آنے والا ہے محمد کے گھر آنے والا بادشاہوں کی ترہ خلد میں بیٹھا ہوگا وآلہ 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 نامِ عباس پا دولت کو لٹانے والا چار میں سے اور دیکھیں دونوں شہزادوں کی شان میں کہ اپنے معبود جو کچھ بھی پیمبر کو ملا اپنے معبود سے اپنے معبود سے جو کچھ بھی پیمبر کو ملا بس رسالت کے سوا سب علی اکبر کو ملا بس رسالت کے سوا سب علی اکبر کو ملا ارے مسکراتے ہیں تو روتا ہے یزیدی لشکر مسکراتے ہیں تو روتا ہے یزیدی لشکر ایسا انداز خطابت علی اصغر کو خطابت شباب بھائی ایک سلوات عطا فرمائیں سلام بھارے محمد ایک مطلع چنشیابہ پیش کرنا ایک سلوات عطا فرمائیں علی اصلاب خطابت کہ بتائیں بتائیں کیا کہ اس درگاہ سے کیا لے کے پلٹے ہیں بتائیں کیا کہ اس درگاہ سے کیا لے کے پلٹے ہیں بتائیں کیا کہ اس درگاہ سے کیا لے کے پلٹے ہیں سر مہشر شفات کا خزانہ لے کے پلٹے ہیں سر مہشر شفات کا خزانہ لے کے پلٹے ہیں ارے میرے عباس کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا میرے عباس کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا میرے آباس کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا ارے تمنا بوند کی جن کو تھی دریاں لے کے پڑھتے ہیں تمنا بوند کی جن کو تھی دریاں لے کے پڑھتے ہیں تمنا بوند کی جن کو تھی دریاں لے کے پڑھتے ہیں یہ شعر سبھی ظاہرین حضرت کے خدمت میں ہے کہ دیارے کربلا میں ہم تو خالی ہاتھ پہنچے تھے دیارے کربلا میں ہم تو خالی ہاتھ پہنچے تھے دیارے کربلا میں ہم تو خالی ہاتھ پہنچے تھے جنا جانے کا سرور سے نوشتہ لے کے پڑھتے ہیں کہ شجاعت کا علی کے شیر کی یہ بھی کرشما ہے اور نظر کی تیغ سے دریاں پا قبضہ لے کے پڑھتے ہیں کہ یزیدی فوج پالانت سے ثابت کر دیا ہر نے یزیدی فوج پالانت سے ثابت کر دیا ہر نے اور وہ خیمے سے تبرائی عقیدہ لے کے پڑھتے ہیں یزیدی فوج پالانت سے ثابت کر دیا ہر نے یزیدی فوج پالانت سے ثابت کر دیا ہر نے وہ خیمے سے تبرائی عقیدہ لے کے پڑھتے ہیں کہ علم حیدر نے پایا تھا نبی سے جنگ خیبر میں علم حیدر نے پایا تھا نبی سے جنگ خیبر میں علم حیدر نے پایا تھا نبی سے جنگ خیبر میں اور انہی سے مرد ہونے کا بھی تمغا لے کے پڑھتے ہیں ایک صلوات عطا فرمائیں ایک اور صلوات عطا فرمائیں کہ جو اپنے ہاتھ میں فی روز خنجر لے کے آئے تھے جو اپنے ہاتھ میں فی روز خنجر لے کے آئے تھے اور رضا فاطمہ زہرا کا ذریعہ لے کے پڑھتے ہیں کہ علی کو اپنے جیسا جو سمجھتے تھے انہیں دیکھو علی کو اپنے جیسا جو سمجھتے تھے انہیں دیکھو علی کو اپنے جیسا جو سمجھتے تھے انہیں دیکھو علی کو اپنے جیسا جو سمجھتے تھے انہیں دیکھو لگانے آئے تھے سرما تماشا لے کے پڑھتے ہیں کہ فقط ہم ہی نہیں خوش نود سورج چاند تارے بھی فقط ہم ہی نہیں خوش نود سورج چاند تارے بھی غدیرے ہم کے میدان سے اجالہ لے کے